پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی پاکستان کی مسائل ٹیکنالوجی کے اندر تاریخ ساز تبدیلیاں کرنے والے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مشہور شخصیات کے فیرس میں شاید نمبر ون ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب ہم میں نہیں ہے کالی اسلام آباد کے اندر وہ ایک طویل علیت کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی روح کو ہمیشہ عبدی سکون کی حالت میں رکھے اگر آپ اخبارات آج کے پڑھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طرح پاکستان کا سب سے اہم سپوت پاکستان سے جدا ہو گیا اور کیسے اس قوم نے اس کو اپنی پلکوں کی اوپر چلایا اور پھولوں کی سیج پر بٹھایا اور اب چونکہ ہم میں نہیں ہے تو یہ تمام کی تمام قوم ہم زدہ ہے کون ایسا شخص ہے جس نے بڑے سانہے کی اوپر ٹویٹ نہیں کیا اس کی اوپر بیان جاری نہیں کیا اگر آپ پاکستان کی حالیہ تاریخ سے واقع نہیں ہیں اور کسی دن مریخ سے آکے اخبارات پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان کا سب سے پسندیدہ سب سے پیارا شخص پاکستان سے جدا ہو گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی زنگی کے آخری عوائل میں بہت مشکل میں تھے پاکستان کے اس نظام نے جس کی انہوں نے بھرپور خدمت کی اس نظام کی مرضی سے اور اس نظام کے وضع کیے ہوئے حصولوں کے مطابق اپنی تمام زنگی وقف کی اس نظام نے ان کو گھر کے اندر نظر بند کیا ہوا تھا ایک ایسی شخصیت جو پاکستان میں طاقت پر ترین مشہور ترین اور مقبول ترین شخصیات میں شاید نمبر ون ہو اس کے ساتھ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے مغربی دنیا کے دباؤ کے نیچے آ کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اوپر جو الزامات لگائے گئے ان کو بنیاد بناتے ہوئے ان کو ٹیلی ویشن پر آنے کو کہا گیا اور قوم سے باقاعدہ مافی ان سے مگوائی گئی اس کے بعد ان کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا اور اس نظر بندی کے خلاف وہ آخری سانس تک جد و جہد کرتے رہے کہ وہ آزاد شہری کے طور پر پاکستان کے اندر کام کر سکے جو ریاست کے اس وقت چلانے والے تھے وہ میں بتایا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر شخصیات اہم نہیں ہیں ہمیں پاکستان کے نیوکلئر اساسے ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے اور اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مبینہ اقدامات کی وجہ سے ان اساسوں پر کسی قسم کا کوئی اثر پڑتا ہے تو ہمیں وہ اقدامات کرنے ہیں جو میں پسند تو نہیں ہے لیکن ناغذیر ہے اور ان اقدامات میں سے سب سے اہم اور متنازع قدم یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نیوکلئر پروگرام اور میزل پروگرام سے بالکل علیہدہ کر دیا جائے کیونکہ ان کی اوپر بیلنقوامی طور پر الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے نیوکلئر ٹیکنالوجی پیسے بنانے کے لیے فروخت کی ہے اور دنیا بھر میں جو بیلنقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو بھیجوائی ہے جس کے اندر ایران اور نورتھ کوریا سرے فیرست ہیں راکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی تمام زندگی میں ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کی انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے دنیا نے جو جال بچھایا وہ جنرل پریز مشرف کے دور کے اندر کامیاب ثابت ہوا ان کو پاکستان کی شان کے عہدے سے ہٹا کر پاکستان کے اندر جو نشان عبرت بنائے جاتے ہیں لوگ ان کی فیرست میں ڈال دیا گیا انہوں نے ہمیشہ یہ مانا کہ پاکستان کے اس نظام جس نے ان کی کابشوں کے ذریعے اپنے آپ کو مستحقم کیا ان کے ساتھ بدترین زیادتی کی کچھ ان کے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں یہ ویڈیو کلپ بالخصوص بہت دیکھا گیا ہے اس کو دوبارہ دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پس منظر میں جو میں نے بیان کیا ان کی یہ باتیں کیوں اہم ہیں پر کوئی آپ کو وزیراعظم کی طرف سے کوئی آپ سے رابطہ ہوا کوئی فون ہوا کوئی آپ کو مبارک بات یا کوئی آپ کے حوالے سے تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کو اپنے قومی ہیرو کو آج کے دن فون کرنا چاہئے تھا ان سے بات کرنی چاہئے تھے کم ضرفی کبھی اپنے موشنوں کو نہیں مانتے انہیں یہ فکر رہی تھی کہ دوسرا ہمارا یہ ناراض نہ ہو جائے انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ ناراض یہ جس طرح حکومت کر رہے بیٹھے ہیں یہ یہ بن سکتے تھے اگر میں اور میرے شاتھی اگر ہنٹ گیٹی میں قوت نہ بناتے ہیں اب یہ کہنا میں مدینہ کی ریاست بن رہی ہے کچھ ملا ہے آپ کو اس کے علاوہ انہوں کا ایک خط بھی وائرل ہوا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح بہت سارے لوگ ان کی موت پر جب وہ حیات تھے ان کی موت کی خبر کی اوپر اپنے اظہار حمدردی کو ان سے الفت کی وجہ بنانے پر طولے ہوئے ہیں اور کس طرح سندھ کے چیف منسٹر کے علاوہ کسی اور شخص کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کی بیواری کی حالت میں مزاج پرسی کرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے آخری دن کیسے گزارے ہم کبھی اس کے بارے میں نہیں جان پائیں گے جنرل پریز مشرف کے دور سے لے کر اب تک ان کی جو نقل و حرکت تھی وہ محدود کر دی گی بہت کم وقفے کے لیے جنرل پریز مشرف کے طاقت میں سے جانے کے بعد وہ گھر سے باہر آیا اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ان کو نظر بند کر دیا گیا جو ریاست کے عوض داران ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے کیا گیا کیونکہ دنیا بھر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے جو سائزدان ہیں بالخصوص پاکستان کے سائزدان ان کی جان کو خطرہ ہے لہذا ہمیں متحفظ فرہم کرنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ بینل اقوامی طور پر جو لوگ ان کی جان کے درپے ہیں ان کو اپنے گھناؤنے عزائم میں کامیابی حاصل ہو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو گھر میں نظر بند رکھا گیا ان سے ملاقاتیں مکمل طور پر مانیٹریڈ ہوتی تھی ان کے تمام نقل حرکت ان کی انگیجمنٹس ان کو بقیادہ ریگولیٹ کیا جاتا تھا اور آپ سمجھیں کہ ایک بہت ہی گلوریفائیڈ جیل کے اندر وہ رہتے تھے پیغامات کنٹرول لنداز سے بھیجواتے تھے عید پر شبابیرات پر اور ایسے موقعوں پر جب پاکستان کے بڑے تجربہ کار اور مقبول اشخاص اپنے چاہنے والوں کو کچھ پیغام بھیجواتے ہیں وہ رابطہ رکھا کرتے تھے لیکن کسی نے براہ راست بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کی دل کی بات نہیں سنی لیکن سننے کے لئے کوئی بہت زیادہ آپ کو کوشش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کے لئے کہ ان پر کیا گزر رہی تھی کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو ہر طرف گونجتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اس نظام نے ان کے ساتھ بہت برا کیا کیونکہ یہ بینگل قوامی طور پر شدید قسم کے دباؤ کا شکار ہے اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان چونکہ دنیا میں نہیں ہے اب ہر کوئی ان کا چیمپین بنا ہوا ہے موجودہ نظام کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کسی زمانے میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کس قسم کی غلیظ زبان استعمال کیا کرتے تھے کس قسم کے توہین آمیز فکریں لکھا کرتے تھے اور آج کس طرح وہی لوگ بیٹھ کر راکٹر عبدالقدیر خان کی شان میں کیا کیا آپ سمجھیں شاندار قسم کے شیر پڑھ رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا بڑا ملنا جلنا تھا ان کے ساتھ ان کی بڑی نیاز مندی تھی اور جس طرح وہ ان کے بڑے چاہنے والوں میں سے تھے یہ جو دوغلہ پن ہے یہ اس نظام کا خاصہ بن گیا ہے اس نظام کے اندر اگر کوئی بنیادی خرابی آئی ہے تو وہ صرف اس دوغلے پن کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی اس دوغلے پن کے توسط آپ پر آشکارہ ہوتی ہے بنیادی خرابی یہ ہے کہ اس نظام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے محسن کون ہیں اور اس نظام کو تباہ کرنے والے کون ہیں اس ملک کو صرف کرنے والوں کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک بہت بڑی مثال بن سکتے تھے لیکن ان کو مثال عبرت اور نشان عبرت بنایا گیا اور اب جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب تباہ نظام مگرمش کے آنسو بہا کر اثابت کرنا چاہتا ہے کہ کیسا عظیم شخص ہم نے کھو دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم نے اسی دن کھو دیا تھا جب ان کو سرکاری ٹیلی ویژن کی اوپر جلل پریز مشرف نے زور زبردستی کے ساتھ بٹھا کر ان سے لوگوں سے معافی منگوائی تھی اور اس کے بعد ان کو ایک ٹاک کی طرح اپنے گلے پر سے اتار کر نظر بند کر دیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے اس نظام نے کبھی کوئی اچھی خبر نہیں دی تو اب جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں میرے خیال میں وہ پاکستان کے اندر دو غلے پن کے شہنشاہ گردانے جانے چاہیے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ متنازہ نہیں تھے وہ بالکل متنازہ تھے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب مقبولیت اس حد تک ہوتی ہے تو پھر تنازع بھی مقبولیت کے ساتھ آتے ہیں لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے جو بھی کام کیے وہ ریاست کے مرضی کے خلاف کیے ریاست سے چھپ کر کیے وہ ایک نیٹورک جو ان کے بارے میں بتایا جاتے ہیں انہوں نے ایک نیٹورک بنایا پاکستان کا نیوکلئر پروگرام اس نیٹورک سے مستفید ہوا اب یہ ایک بین لکوامی سیکرٹ ہے اور دنیا کے دوسری جو ممالک ہیں اگر آپ ان کے ایٹمی پروگراموں کے ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس طریقے سے انہوں نے کن کن راہداریوں سے گزر کر انہوں نے اپنے ممالک کے لیے یا دوسرے ممالک کے لیے نیوکلئر توانائی اور نیوکلئر پروگرامز کی بنیاد رکھی تو یہ رستے ہیں ہی مشکل ان مشکل رستوں پر چلنے والوں کو ہمیں اون کرنا چاہیے بالخصوص اگر انہوں نے تمام کام اپنی زنگی میں اس نظام کی مرضی سے کیا تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی الہدہ ریاست بنا کر بیٹھے ہوئے تو یہ بالکل درست نہیں ہے وہ اس نظام کا حصہ تھے اس نظام کے لیے کام کر رہے تھے اس نظام کو انہوں نے سرف کیا اور پاکستان کا مزائل اور نیوکلئر پروگرام جو ہے بہت حد تک انہی کے مرہونے منت ہے اب وہ دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کے درجات برند کرے لیکن ان کی زنگی کے آخری بیس سال جو تھے وہ لوگوں کے لیے ایک حیران کن مثال بھی ہیں کہ اس نظام کو سرف کرنے کے والوں کے ساتھ یہ کچھ ہو سکتا ہے جو راکٹر عبدالکدیر خان کے ساتھ ہوا